جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے بلوچستان اور ساؤتھ پنجاب میں لوگ بارشوں اور سہلاب سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں اس کی کیا تفصیلات ہے میری کوشش ہوگی کہ آج کیسے ویڈیو کے اندر وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں اگر بات کی جائے بلوچستان کی تو بلوچستان کے اندر بڑے بیمانے کے اوپر سہلاب اور بارشوں کی وجہ سے لوگ متاثر ہوئے ہیں بین القومی میڈیا تو اس کو ریپورٹ کر رہا ہے لیکن مقامی میڈیا اس طریقے سے اس کو ریپورٹ نہیں کر رہا جس طریقے سے یہ ریپورٹ ہونا چاہیے اور جتنی بڑی یہ تباہی ہے اور جس طریقے سے اس کو ریپورٹ کیا جانا تھا ہم سب اس میں ایک طرح سے ناکام رہے ہیں اگر اب لوچستان کی بات کریں تو خزدار لس بیلا جھل مکسی سمیت آس پاس کے جتنے علاقے ہیں وہ بری طریقے سے بارشوں سے اور سلابی پانی سے متاثر ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری ویڈیوز وغیرہ بھی وائرل ہوئی ہیں ایک فیملی کی ویڈیو جو وہاں پہ پناہ لے کے بیٹھے ہوئے اور بدھ تک جو ہے کوئی امداد ان تک نہیں پہنچی تھی نہ کوئی ہلیکاپٹر پہنچا تھا نہ کسی طریقے سے اور کوئی ریسکیو ٹیم ان کے پاس پہنچی تھی اس کے علاوہ اور بھی بلوچستان سے بہت ساری اس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں ساؤتھ پنجاب کا ایریا بھی بری طرح متاثر ہوا ہے ڈی جی خان کا ایریا اس طرح بھی میں آتا ہوں لیکن پہلے کچھ ڈیٹیلز میں بلوچستان کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں بلوچستان اور سندھ کے درمیان ایک طرح سے اس وقت جو زمینی رابطہ ہے وہ بھی ایک طرح سے خراب ہو گیا ہے ایک طرح سے اس میں خلل پڑ گیا ہے کیونکہ پل وغیرہ متاثر ہوئے ہیں سڑکیں وغیرہ متاثر ہوئی ہیں اور بہت سارے ایسے مسافر ہیں جو راستے میں پسے ہیں جی ہاں جی راستے میں مسافر پسے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ آگے جائیں کدھر پیچھے جائیں اور انتظامیہ کی جانب سے بھی ان کو جتن مدد ملنی چاہیے تھی اتنی مدد ابھی تک نہیں ملی کوچہریہز کے اندر جو ویڈیوز آ رہی ہیں بلوچستان کے اندر وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ درختوں کے اوپر بیٹھے ہیں بین القومی میڈیا سے بھی لوگوں نے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ہماری جو فیملیز ہیں یا وہ اپنی جھومپنیوں کے اوپر بیٹھے ہیں یا درختوں کے اوپر چڑھ کے بیٹھے ہیں اس لیے کہ پانی اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ وہاں پہ زمین پہ نہیں بیٹھ سک دوسرا اس میں جو بڑا ایشو ہے کہ صاف پانی جو پینے کا پانی ہے وہ وہاں پہ ختم ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس جو خوراک وغیرہ تھی وہ بھی جو یہ سلابی ریل آیا یا پھر جو بارشیں ہوئی ہیں اس سے وہ بری طرح متاثر ہوا ہے ان کے کھانے پینے کی چیزیں تو کھانے پینے کی چیزوں کی بھی وہاں پہ کمی ہے ایک اور چیز جو ریپورٹ ہو رہی ہے میڈیا کے اندر بین الکوامی میڈیا کے اندر پاکستانی میڈیا کے اندر تو اس طریقے سے جساں میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کی کبریج نہیں کی گئی کراچی سے کوئٹا اور گوادر طربت جانے والی جو عامد و رفت ہے وہ گزشتہ کئی گھنٹوں سے موتل ہے اس حوالے سے بی بی سی اردو نے بھی ریپورٹ کیا باقی کچھ اور انٹرنیشنل میں جو نیوز ایجنسیاں ہیں وہاں پہ بھی یہ ریپورٹ دیکھ رہا تھا اچھا ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس سارے چکر کے اندر مقامی لوگ تو بری طریقے سے متاثر ہوئے ہیں ان کی فیملیز متاثر ہوئی ہیں اور لوگ فسے ہوئے ہیں اچھا اب جو کراچی سے بلوچستان کے دیگر علاقوں کی طرف جانے والی کوچیں کاریں مسافر گوڈز اور ٹرانسپورٹ اس وقت جو ہے وہ اتھل خوزدار ہنگول میں فسے ہوئے ہیں جن کی تعداد ہزاروں میں ہے جی اس کو بی بی سی نے بھی ریپورٹ کیا ہے اور ایک اور جگہ پہ بھی میں نے یہ ریپورٹ دیکھی ہے اچھا راستے میں نہ کھانے کی سہولت ہے نہ پینے کی سہولت ہے کچھ بسوں میں تو واپس کوئٹا کی طرف ریوانہ ہو رہی ہیں لیکن کچھ ایسی جگہ پہ فسے میں لوگ جو نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے آ سکتے ہیں ان کے لیے بڑی اس وقت ایشو بناوا ہے مشکل بنی ہوئی اور سڑکیں ٹوٹ چکی ہیں اور بہت ساری جگہوں کے اوپر سڑکیں بے گئی ہیں اچھا فوج اور ایف سی جو ہے وہ بھی ریسکیو آپریشن کر رہی ہیں لیکن آبیسلی بلوچستان کے جو چونتیس ازلہ ہیں ان میں سے اکثریت ازلہ سارے چیزوں سے تفانی بارشوں سے متاثر ہوئے جانی نقصان بھی ہوا ہے مالی نقصان بھی ہوا ہے تو یہ اتنا بڑا آپریشن ہے کہ سب لوگ جب تک اس کے اوپر تمام تر ایفٹ نہیں ڈالی جائے گی لوگوں کو آسانی سے وہاں پہ نہ ریسکیو کیا جا سکے گا نہ ان تک امداد پہنچائی جا سکے گی ان کے اندر اب تک ایک سو پانچ سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں اکتالیس مرد ہیں ان میں ہلاکوں نوالوں میں تیس خواتین ہیں اور چونتیس بچے بھی شامل ہیں جی ہاں جی چونتیس بچے بھی شامل ہیں جو اس سرابی ریلے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں بارشوں کی وجہ سے اس وقت جو وہاں پر صورتحال ہے وہ اس سے متاثر ہوئے اور ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں اس عرصے میں چھ ہزار گھر مکمل اور جزوی طور پر متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو لاکھ اکڑ رازی پر فصلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے بڑے پیمانے کے اوپر وہاں پر تباہی ہوئی ہے اور کس طرح لوگ برے طریقے سے متاثر ہوئے ہیں لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس طرح ہمیں نہ اس کوئی میڈیا کے اندر کوریج نظر آئی نہ اس طرح ہمیں حکومت کی جانب سے اس پر کوئی توجہ دی گئی گزشتہ چند دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر کسی کی توجہ اپنے اقتدار کی جانب ہے حمزہ کی کرسی بچانے کی جانب ہے لیکن بلوچستان کے لوگوں کی اور ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کی کسی کو کوئی فکر نہیں اگر آپ ڈی جی خان کی بات کریں اگر آپ ساؤتھ پنجاب کی طرف آئیں تو وہاں پہ بھی اس وقت برے حالات ہیں ڈی جی خان کے اندر ہی گزشتہ روز وہاں پہ ایک سہلابی ریلہ آیا جس کی وجہ سے ایک گاؤں کے اندر کم سے کم چھے افراد جی ہیں جی چھے افراد جو ہیں ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں ٹیوزڈے نائٹ کو جو اور بہت ساری جو ایسی فیملیز ہیں جو اس سے متاثر ہوئی ہیں اور وہ مختلف جگہوں کے اوپر پناہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس بھی خوراک کی اس وقت کمی ہے دیگر اشیاء کی کمی ہے اور جتنے بڑے پیمانے کے اوپریشن کی ضرورت ہے اس وقت اس ایریے کے اندر اتنے بڑے پیمانے کے اوپریشن کیا نہیں جا رہا اس کے علاوہ وہاں سے اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو ڈی جی خان کے اندر سہلابی ریلہ آیا جس کی وجہ سے یہ جو لیٹسٹ ہے جس میں چھے علاقتیں ہوئی ہیں جس کو بھی میڈیا نے بھی ریپورٹ کیا ہے اس حوالے سے مقامی لوگ وہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ بہت ساری لوگ بسنگ بھی ہیں گھروں کو بھی نقصان ہوا لیکن ایک جو وہ گلہ کر رہے ہیں کہ جو پہلے ہمیں اطلاع ملنی چاہیے تھی مقامی انتظامیہ کی جانب سے کوئی وارننگ اس طرح ایشو نہیں کی گئی بتایا نہیں گیا کہ اگرام سے سہلابی ریلہ آ سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے تو وہاں پہ انتظامیہ کی کوتائی کے حوالے سے انتظامیہ کی جسے آپ کہہ سکتے ہیں مس مینجمنٹ کے حوالے سے ساؤت پنجاب سے بھی خبریں آ رہی ہیں وہاں سے بھی ہمارے بھائی یہی گلہ کر رہے ہیں اور بالکل بجا گلہ کر رہے ہیں کہ جتنے بڑے پیمانے کے اوپر وہاں پہ تباہی ہوئی ہے جتنے بڑے پیمانے کے اوپر وہاں پہ اس وقت مدد کی ضرورت ہے جتنے بڑے پیمانے پہ اس ایشو کو ہائلائٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کو ہائلائٹ نہیں کیا جا رہا تو یہ خبریں وہاں سے بھی آ رہی ہیں کہ جناب ڈی جی خان اور اس کے آگے پیشے کے جو ایریاز ہیں ساؤت پنجاب کے اندر وہاں پہ بھی برے طریقے سے لوگ متاثر ہوئے ہیں حالیہ بارشوں سے سلابی ریلوں سے اور بلوچستان کی صورتحال تو میں نے آپ کو بتائی کہ بلوچستان کا جو میجورٹی ایریہ ہے وہ اس وقت متاثر ہو چکا ہے ان بارشوں سے اس سلابی ریلے سے لیکن وہ جو سینٹر کے اندر اس وقت ہمیں ایک ایمرجنسی نظر آنی چاہیے کہ وفا کی حکومت اس کو لیڈ کر رہی ہوتی تمام طرح مسائل وہاں پہ یوز کریں لیکن ہم نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں آپ کی توجہ آپ سے میری مراد گورنمنٹ کی توجہ وہ لوگ جو میٹر کرتے ہیں ان کی توجہ کس چیز پہ ہے کل قومی اسیمبلی کے اندر کھڑے ہو کے عدلیہ کے حوالے سے انہوں نے تقریریں کی عدلیہ کے حوالے سے انہوں نے جسے آپ کہہ سکتے ہیں واولہ کیا لیکن کیا جس طرح بلوچستان کے لوگوں کی بات کرنی چاہیی تھی اس طرح بات ہوئی وہاں پہ کیا جس طرح پنجاب کے مسئلے کو اٹھانا چاہیے تھا وہاں پہ اٹھایا گیا نظر یہی آ رہا ہے کہ توجہ اپنے ہی مسائل کی جانب ہے عوام کے مسائل کی جانب کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے اور اس میں ونس اگین میں یہ کہوں گا کہ جس طرح سے میڈیا کو اسے ہائلائٹ کرنا چاہیے تھا میڈیا بھی اس کو ہائلائٹ کرنے میں ناکام رہا ہے اینیوے اب ارباب اختیار اور گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ اس مسئلے کی طرف توجہ دیں بلوچستان کے لوگوں کی مدد کریں ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کی مدد کریں ان کو اس وقت ہماری مدد کی ضرورت ہے ان کو خوراک کی ضرورت ہے وہاں سے ریسکیو کرنے کی ضرورت ہے تو جو بھی وسائل آپ کے پاس ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے خدارہ بلوچستان کے لوگوں کی اور ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کی جس طرح بھی ممکن ہو سکے مدد کی جائے ویڈیو دیکھنے کا آپ سب کا بہت بہت شکریہ بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تینکیو سو مچ